بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیک آؤٹ چینل دیکھنے والوں کو راو کمر رزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا دیدار کرے اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے لیکن یاد رہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر جانے اور خانہ کعبہ کے اندر کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کب کب کھولا جاتا ہے اور اس کے اندرونی مناظر کیا ہے اور اس کے علاوہ دوستو آپ کو آج کے ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ کرونا وارث کے پیش نظر خانہ کعبہ کو غسل کس طرح سے دیا گیا سو دوستو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سپیک آؤٹ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیرسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ یا بیت اللہ مسجد حرام کے درمیان میں واقع ہے اسی کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں پوری دنیا سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے تمام مسلمانوں کی یہ عارض ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں بھی عبادت کر سکیں کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے جسے ملتظم یا باب کعبہ کہا جاتا ہے باب کعبہ زمین یا حرم کے فرش سے دو اشاریہ ایک تین میٹر اوپر ہے یہ دروازہ کعبہ شریف کی شمال مشرقی دیوار پر موجود ہے اور اس کے قریب ترین دہانے پر حجر اسود نصب ہے جہاں سے تواف کی ابتدا کی جاتی ہے خانہ کعبہ کے مقدس دروازے کی تنصیب اور تزین و عرائش تقریباً چودہ میلین سعودی ریال سے ہوئی جو کم و بیش پاکستان کے سنتیس کروڑ روپے سے زائد بنتے ہیں قریش نے اپنے دور میں خانہ کعبہ کا طول اٹھارہ گز اور اندر جانے کے لیے صرف ایک دروازہ رکھا تھا وہ بھی بلندی پر تھا تاکہ ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی شخص اندر داخل نہ ہو سکے دروازے کی تزین و عرائش پہلی دفعہ انیس سو چوالیس میں شاہ عبدالعزیز کے دور میں کی گئی جبکہ دوسری دفعہ شاہ خالد اور شاہ فہد کے عدوار میں تزین و عرائش کا کام کیا گیا سن انیس سو ستتر میں شاہ خالد نے دروازے اور اس کی بہترین عرائش کا حکم دیا نئے دروازے کو اڑھائی سینٹی میٹر موٹی ایلومینیم کی تہہ سے بنایا گیا اور اس کی بلندی تین اشاریہ ایک میٹر تھی اس دروازے پر چاندی کے پرت چڑھائی گئی جس کے اوپر سونے کی پرت چڑھائی گئی ماضی میں کعبے کا دروازہ ہر ماہ دو سے تین مرتبہ کھولا جاتا تھا تاکہ تمام لوگوں کو داخلے کا موقع مل سکے تاہم آج یہ پورے سال میں صرف دو مرتبہ کھولا جاتا ہے ایک مرتبہ یکم شعبان کو غسل کعبہ کے موقع پر اور دوسری مرتبہ یکم زلحج کو اس کے غسل اور نئے غلاف کی تبدیلی کے موقع پر اس کے علاوہ یہ خادم حرمین شریفین کی اجازت سے مملکت کے مہمانوں کے لیے بھی کھولا جاتا ہے بیت اللہ کو عام داخلے کے لیے اب نہیں کھولا جاتا اس کی وجہ مردوں اور عورتوں کے بے پناہ رش کی وجہ سے تکلیف اور نقصان پہنچنے سے بچانا ہے بالخصوص جبکہ حالیہ چند سالوں میں حجاج کرام کی تعداد بیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے ایسی صورتحال میں کعبے کے متولی اور سیکیورٹی حلکاروں کے لیے بیت اللہ کے تقدس کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہو سکے گا اگر بات کریں ماضی میں دروازہ کب کب کھولا جاتا تھا تو ابو سالم علیاشی جو ایک ہزار نوے ہجری میں وفات پا گئے تھے ان کا قول ہے کہ بیت اللہ سال میں سات مرتبہ کھولا جاتا تھا وہ لکھتے ہیں بیت اللہ کو قربانی یعنی عید الازحاء کے دن آشورہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن کے علاوہ شابان رمضان اور ذکت میں کھولا جاتا ہے اس کے علاوہ قربانی کے دن کے علاوہ بھی ایک روز صبح سے لے کر زوال تک کے وقت کے لیے کھولا جاتا ہے اس دوران کوئی بھی شخص کعبے میں داخل ہو سکتا تھا دوستو اب سوال یہ کہ دروازہ کس طرح سے کھولا جاتا ہے تو بیت اللہ کے عالی متولی ڈاکٹر صالح زین العابدین الشیبی کعبے کا دروازہ کھولنے کی کاروائی کرتے ہیں جہاں متولی کی جانب سے دو افراد دروازہ کھولتے ہیں ایک شخص چابی داخل کرتا ہے اور دوسرا کفل کو کھنچتا ہے یہ کفل تکون شکل میں ہوتا ہے کعبے کے دروازے کی اونچائی دو اشاریہ چار میٹر جبکہ چوڑائی ایک اشاریہ سات میٹر ہے یہ دروازہ خالص سونے سے بنا ہوتا ہے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ اپنی ابتدا سے لے کر آج تک تاریخی طور پر سر بستہ رازوں کا مجموعہ رہا ہے اس کی اولین صورت کیا تھی اور سب سے پہلے تعمیر کرنے والے کون تھے اس بارے میں کوئی معلومات یا شواہد موجود نہیں تاہم طویل عرصے سے کعبے کے دو دروازوں کا ہونا مصدقہ طور پر ثابت ہے کعبے کے دروازے کی دیکھ بھال ہمیشہ سے عالم اسلام کے خلفاء اور فرما رواوں کا مطمئن نظر رہی ہے وہ اللہ عزوجل کے اسماء حسنہ کے نیچے اپنے نام تحریر کرواتے اور اس پر سونے چاندی کے استعمال میں کسی قسم کے بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے البتہ کعبے کے دروازے کی کنجی آل شیبہ خاندان کے پاس ہی محفوظ رہتی ہے اس لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے نام وسیعت کے مطابق بیت اللہ کے متولی ہیں ان میں آلہ متولی کے پاس کعبے اور مقام ابراہیم کی کنجیاں ہوتی ہیں بیت اللہ یعنی کعبے کا دروازہ دنیا کے ڈیڑھ عرب مسلمانوں کی نظروں میں اپنے پورے تقدس کے ساتھ چمکتا ہے اسی طرح روح زمین پر بسنے والے بقیہ لوگوں کی نظر میں بھی اپنی سنت کے صدق اور حسن و جمال کا لوہا منواتا ہے دوستو اب اگر بات کریں کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے تو کعبات اللہ تقریباً ایک سو اسی مربع میٹر رکبے پر محیط ہے اور اس کی چھت لکڑی کے تین مضبوط ستونوں پر قائم ہے ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنوائے تھے گویا اس وقت ان کو تیرہ سو پچاس سال گزر چکے ہیں ان کی رنگت گہری بھوری ہے لکڑی کے ہر ستون کا عمود یعنی محیط قریباً ایک سو پچاس سنٹی میٹر اور مٹائی چوالی سنٹی میٹر ہے ان تینوں ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شہتی نمہ لٹھ آویزہ ہے اور یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے اس پر قابط اللہ کے تحائف اور نواردات لٹکے ہوئے ہیں اس کے دونوں اطراف قابے کی شمالی اور جنوبی دیواریں ہیں مسجد الحرام اور مسجد نبی کے انتظام و انسرام کے ذمہ دار ادارے الحرمین شریفین نے بتایا کہ قابے کے دائیں جانب اندرونی حصے میں رکنے شامی ہے اس میں ایک سیڑی ہے جو مستطیل نمہ کمرے کی جانب جاتی ہے اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کا خصوصی تالہ ہے اس کے دروازے پر خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پر سنہرے اور نکرائی رنگ کی کشیدہ کاری ہوتی ہے خانہ کعبہ کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے یہ زیادہ تر سفید ہے تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی فرش پر لگے ہوئے ہیں کعبہ کا اندرونی حصہ خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے مزین ہے اور سرخ رنگ کے ریشم کے پردے سے ڈھانپا ہوا ہے اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارات اور اسمائے حسنہ لکھے ہوئے ہیں اسی پردے نے کعبہ کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے کعبہ کے اندر آٹھ پتھر ہیں ان پر خطے سلس میں عربی عبارتیں کندہ ہیں ایک پتھر پر خطے کوفی میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہے یہ خوبصورت لکھائی چھٹی صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے دیوار شرکی پر کعبہ کے دروازے اور باب توبہ کے درمیان سابق سعودی فرمارواز شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی ایک دستاویز ہے جو سنگ مرمر پر کندہ کی گئی ہے اس میں کعبہ کی تزین نو کی تاریخ درج ہے اس طرح کعبہ کے اندر آبارتوں پر مشتمل پتھروں کی تعداد دس ہے اور یہ تمام سفید سنگ مرمر کے ہیں اور آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کے غسل کے حوالے سے خانہ کعبہ کو ہر سال آب زمزم میں ارکے گلاب مرا کر غسل دیا جاتا ہے غسل کے بعد دوافع کعبہ اور نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں فرش کو آب زمزم اور ارکے گلاب بہا کر کجور کے پتوں کی مدد سے تیار کردہ جھاڑو سے صاف کیا جاتا ہے جبکہ خانہ کعبہ کی اندرونی دیواروں کو خوشبوں میں بھیگے سفید کپڑے سے دھویا گیا عموماً سال میں دو مرتبہ غسل کعبہ انجام دیا جاتا ہے تاہم گزشتہ سال صرف ایک مرتبہ یعنی پندرہ محرم چودہ سو اکتالیس ہجری کو غسل انجام دیا گیا مسجد حرام میں جاری توسیع منصوبوں کے سبب شابان کے مہینے میں مقررہ دوسرا غسل منسوخ کر دیا گیا تھا غسل کعبہ کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے انجام دیا جاتا ہے آپ جب فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کو بوتوں سے پاک کیا اور اس کو غسل دیا بعد یعظاں خلفہ راشدین نے بھی اسی سنت کو جاری رکھا جو تاحال جاری ہے کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے مقدس جگہ خانہ کعبہ ہے قررہ عرض پر تعمیر کی گئی پہلی عبادتگاہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسمائل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسی خد و خال اور بنیادوں پر تعمیر کیا جیسا کہ پہلی مرتبہ تعمیر کیا گیا تھا تو دوستو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے در پر بلائے خانہ کعبہ کا دیدار نصیب فرمائے آمین سمہ آمین دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے